چندرہ روڈ کوڑ لکپت میں فیکٹریوں کا کالا دھواں بیماریاں پھیلانے لگا مکین سرپا احتجاج بن گئے صاف پانی کی ادم فرہمی اور ناکس سیورچ نظام کا بھی شکوا علاقے میں مسائل کے امبار ہیں مظاہرین ہمتہ شہباز کے درخواست زمانت پر کل ہائی کوٹ میں سامات جاتی عمرہ میں شہباز شریف کے بڑے بھائی نواز شریف سے ملاقات نیب کے خوزشتہ روز کے چھاپے کے حوالے سے گفتگو ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ لاحے عمل پر بھی غور ذرائع دونوں بھائیوں نے والد اور بھائی کی قبروں پر فاتح خانی کی سامان ایک کلو ہو یا بیس کلو پیسے فکسٹ ہیں پانچ ہزار دینا ہی پڑیں گے مہنگے پیٹرل کے آفٹر شاک سے فضائب مسافر پریشان اندرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے نیا حکم نامہ جاری پی آئیے نے سامان کے لیے چارجز پانچ ہزار روپے مقرر کر دیئے پہلے فیکلو سو روپے وصول کے اجازے تھے اندرن کی قیمت میں اتار چڑھاؤں کے باعث ایسا کیا گیا ترجمان پی آئیے سبزی منڈی ہو یا عام بازار ریٹ ہوئے ہیں آپے سے بہا ٹیمارٹر کی قیمت ہے پھر بڑھ گئی اٹھتر روپے فیکلو سے کم نہیں دستیاب ہنریہ کی بنیادی ضرورت لہزن 186، ادرک 193 میں فروغ گرمی کی آمد کے ساتھ لیمو کی بھی سینچری ریٹ 162 روپے فیکلو پر جا پہنچا چکن کی قیمت معمولی ہی سہی لیکن ایک مرتبہ پھر سے مزید ایک روپے بڑھی ہر بازار میں سرکاری ریٹ پر عمل درامت کر آیا جا رہا ہے ڈی سی لہور کہنے کا موڈل بازار لیکن سہولت ایسی کے شہری پریشان سبزیاں اور پھل مہنگے دکاندار وصول کر رہے ہیں مو مانگے دام گرمی میں پینے کا پانی ملتا ہے نہ ہی موڈل بازاروں میں چھاؤں کا مناسب انتظام جو دکاندار بھی اوور چارجنگ کرے گا وازار سے چھٹی ہو جائے گی مشیر وزیراعلا محمد اکرم چہدری پنجاب حکومت کا مصنوع مہنگائی کرنے والے ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم کابینہ کی پرائز کنٹرول کمیٹی کو ہدایات جاری عوام کو لوٹنے والے کسی رائد کے مستحق نہیں وزیراعلا پنجاب گرمی بھڑتے ہی لوٹ شیڈنگ کا عذاب شہر کے مختلف علاقوں میں تین سے ساتھ گھنٹے تک بجلی بن چھٹی کے روز شہری گھروں میں تنگ بجلی کا شارٹ فال پتیسو میگا وارٹ تک پہنچ گیا لیسکو کو چار سو نافے میگا وارٹ کی قلت کا سامنا تیس فیصد لائن لاؤسس والے فیڈرز کی پانچ گھنٹے ساٹھ فیصد لائن لاؤسس والے فیڈرز پر ساتھ گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے ابھی سے تویل لوٹ شیڈنگ پر شہریوں کا پارہ ہائی ایک دن تام پانچ دن آرام تین ماہ گزر گئے چنگی مرسیدو ریلوے پھاٹے کی تعمیر کا کام مکمل نہ ہو سکا ٹرافک بھی رہتی ہے جام تو علاقے کے مکینوں کے ساتھ ساتھ دیگر شہری بھی پریشان ریلوے انتظام میں نے ایک ماہ کا وقت دیا ابھی تک کام مکمل نہیں ہوا عوام نے لگائے شکایات کے امبار دیر سے ہی صحیح حکومت کو مریضوں کا آگیا خیار مہنگی عدوائیات پر اکتیس کمپنیز کے خلاف ایکشن ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی نے ایک سو تین تالیس عدوائیات منجمت کر دی عوام کو لوپنے والی عدوائیات کمپنیز کی پروڈکشن بند کرا دی گئی زائد قیمت بصول کرنے والی کمپنیز سے ریکاوری کی جائے گی دو نجی کمپنیز کی قانونی جنگ میں شہری تنگ مہکم ایکسائز نئی نمبر پلیٹس کی فراہمی میں ناکام مہکم ایکسائز نے ایک کمپنی کو پلیٹس لیار کرنے کا ٹھیکا دیا دوسری نے عدالت سے حکم امتنائی لے لیا نمبر پلیٹس نہیں ہو رہی تیار سارفین کی ایکسائز عملے سے تقرار نمبر پلیٹس کی مکمل فراہمی کرتے دو سے تین ماہ لگ سکتے ہیں شیر آیا نہ چیتا نہ ہی بچوں کا فیورٹ بندر سفاری پاک میں جو لزو کے طرح کیاتی کاموں کو لگ گیا فل سٹاپ اڑھائی کروڑ رپے کی ادم آدھاگی پر منصوبہ لٹک گیا ٹھیکیدار منصوبہ آدھورہ چھوڑ گئے چالیس کروڑ کی لاغت سے منصوبہ جون تک مکمل ہونا ہے سیف چالیس فیصد کام ہی مکمل ہو سکا پر سی کمی ایک اور منصوبہ آدھورہ داتا دربار وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے محکمہ آف آف نے پانچ کروڑ مانگے پنچاب حکومت نے انکار کیا داتا دربار وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ وزو کے پانی کو قابل استعمال بنانے کے منصوبے کا حصہ وزیراعلا سردار عثمان بزدار سے ڈپیٹی سپیکر قوم اسمبلی قاسم خان سوری کی ملاقات عثمان بزدار سے ان کے والد کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار مرہوم کے سال سواب کیلئے فاتح خانی اور دعائی مقصرت کی کرپشن کے حساب کا وقت آیا تو حمزہ شہباز گھر کے تیخانے میں چھپ گئے بزدلی کی نئی مثال قائم کر دی قوم کی لوٹی ہوئی دولت کا حساب دینا پڑے گا وزیر سنت میاں اسلام اکبال کریم پاک میں خاتون کی خودکشی پنتالیس سالہ ارشاد پروین نے کنپٹی پر گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کیا ورسہ نے موت کو خودکشی قرار دیا پولیس مسروف تفتیش خونی کھیل کے شوقین باز نہ آئے شہر میں پتنگ بازی ایک اور شہری کا گلہ کٹ گیا یوہن آباد میں دور پھرنے سے اٹھائیس سالان اور جوان شدید زخمی فرحان تشفیش ناک حالت میں جنرل ہسپتال منتقل ایس پی مورل ٹاؤن کا واقعہ کا نوٹس پتنگ بازوں کے خلاف سخت ایکشن لینی کے ہدایات مغلپورا پولیس کی کاروائی پتنگ سازنے کی فیکٹری پکڑ لی گئی مالک کے رفتہ گرمی بھڑنے سے گورنر ہاؤس کی رون کے ماند آج پھر دروازے تو کھلے لیکن شہریوں کی آمد ہے کم پینے کا پانی نہ چھاؤں کا مناصب انتظام جو گھومنے پھرنے آئے وہ بھی جلد واپس لوٹ گئے عوام کا سہولتیں فراہم کرنے کا مطالبہ ریسٹورنٹ میں بیس فیصد رہا ہے تاگاہی وارپ آر سیمینار دس کروڑ شہریوں کو میسج بھیجے جائیں گے پنجاب ریونیو آتھارٹی کا ٹیکس ٹیک کامی سطح پر منانے کا فیصلہ افسران کو مختلفتہ سوم دیے گئے ٹاپ ٹوینٹی ٹیکس پیراس کو انعماد سے نوازا جائے گا اور صحت نہ ہو تو زندگی خوشیوں سے خالی صحت مند زندگی ایک انمول نعمت صحت کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے